عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ناظرین آج میں آپ کو لیمو کے فوید بتاؤں گا لیمو کے فوید کیا اور اس کے نقصان کیا ہے تو چلتے ہیں لیمو کے فوید کی طرف لیمو جو ہے یہ ایک دیکھنے میں تو یہ ایک عام حال ہے اور اس کے جو فوید ہیں وہ ہزار درجے بہتر ہیں لیمو کے استعمال سے پہلے نمبر دیگر لیمو کے استعمال سے آپ کی جو تضابیت میدہ ہے وہ دور ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ لیمو جو ہے یہ بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے کولسٹورٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ گردے کی پتھری مسانے کی اصلاح کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جگر کی بھی اصلاح کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہار کی جو امراض ہوتے ہیں یہ ان میں بھی بہت مفید ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو نہار مو نیم کرم پانی میں دیمو کو نچوڑ کے اگر استعمال کریں گے تو آپ کو تضابیت سے فیدہ ہو گیا اور گردے کی پتھری ہے تو گردے کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے آپ نہار مو نیم گرم پانی میں دیمو استعمال کریں اس سے آپ کو گردے کی پتھری سے نجات ملے گی تیسر نمبر پہ آپ اگر اس کو نہار مو گرم پانی میں استعمال کریں گے تو آپ کے جو مسانے کے امراض ہیں آپ کے جو پشاب کا مسئلہ ہے آپ کا پشاب کھل کر نہیں آتا پشاب میں کوئی رکاوٹ ہے عبیت کو ختم کرتا ہے اور دل کے جو امراض ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے دل کے امراض میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لیمو ہے یہ دمے کے لیے بھی بہت مفید ہے دمے کی حالت میں اس کو آپ گرم پانی میں استعمال کریں تو یہ آپ کو گرم دمے کی جو امراض ہیں اس سے بھی شفا دیتا ہے تو لیمو کے جو اور نقصان ہیں وہ اگر آپ زیادہ لیمون استعمال کریں گے یا کہ اس کو لیدہ خلصنطن استعمال کریں گے تو یہ آپ کے دانتوں کو کمزور کرتا ہے اور آپ کے گلے کو خراب کرتا ہے آپ کے آواز کو خراب کرتا ہے آپ کے گلے میں ورم آ جاتا ہے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو پانی میں اگر استعمال کیا جائے شکنجبین کے طور پر استعمال کیا جائے اور آج کار ماہ رمضان مہنہ ہے اس میں بھی آپ اس کی شکنجبی جو ہے وہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ پیاس کو بجاتا ہے یہ پیاس کو بجاتا ہے اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے استعمال سے ایک تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نالمن رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو شگر کے امراض ہیں زیادہ کا مسئلہ ہے یہ اس میں بھی فیدہ دیتا ہے تو یہ تھے نیمو کے فوائد جو میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس کے ساتھ جو عزرات پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں اور ہم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کریں یہ ہمارے ویڈس اپ نمبر بھی ہیں یہ ہمارے فون نمبر بھی ہیں اور جو بھی آپ نے میڈیسن مگوانی ہے آپ ہمارے ان نمبروں پر استعمال ان نمبروں پر کال کریں اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی نمبر نہیں ہے اور جو دوست اب آپ پاکستان کے اندر ہیں اور ہم سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے قادریا دعا خانہ بستیب دلالہ دپال پر اوکارا پر تشریف لائیں اور ہمارا جو ہے یہ قادریا کلینک کی برانچ ایک لاہور میں بھی آئے جس سے یہ ہمارے قادریا کلینک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور سے بھی اس کی ویڈیو ہم دیتے ہیں اور اپنے دپال پر شہر سے بھی دیتے ہیں تو آپ ہماری طرف ضرور جو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے نسکہ کے ساتھ اس وقت تک اجازت فیہ مان اللہ جاتے جاتے میں آپ کو روکیسٹ کر دوں اگر میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں اور اس میں اچھے کومنٹس بھی دیں ہماری صلاح بھی کریں اللہ حافظ